شب برات میں نفل نماز کی نیت کیسے کریں اور نفل نماز کیسے پڑھیں کب پڑھیں تو دیکھئے شب برات جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے شب برات شروع ہو جاتی اور فجر کا وقت شروع ہونے تک شب برات رہتی ہے تو اس پوری رات میں آپ چپ چاہیں جب آپ کو آسانی ہو آپ عبادت کر سکتے ہیں اور عبادت آپ کوئی سی بھی کر سکتے ہیں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں دعا ذکر و اذکار تسبیح استغفار جو بھی چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں سارا کا سارا یہ کام عبادت میں شامل ہوتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ نفل نماز کی نیت کیسے کریں اور چار چار رکعت کر کے پڑھیں یا دو دو رکعت کر کے پڑھیں تو دیکھئے نفل نماز جو ہے آپ اس کو دو دو رکعت کر کے پڑھیں پہلے دو رکعت پھر دو رکعت پھر دو رکعت اگر کوئی اس کو چار رکعت کر کے پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے نفل نماز پڑھی جائے اب اس کی نیت کیسے ہوگی یہ بھی آپ سمجھیں دیکھیں اس کی نیت کرنے کا آسان طریقہ بہت آسان یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو پچاس رکعت نفل نماز پڑھنا ہے یا آپ کو بیس رکعت پڑھنا ہے تو آپ اکھٹی بیس رکعت کی نیت باندھ لیں کیسے باندھیں گے کہ دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں بیس رکعت نفل نماز پڑھنے جا رہا ہوں نیت جو ہے وہ دل کے رادے کا نام ہے اور آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ نیت کرتا ہوں میں بیس رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے مومی رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر بس آپ ایک بار بیس رکعت کی اکھٹی نیت باندھ لیں پھر اس کے بعد آپ کو بار بار ہر دو رکعت پر زبان سے نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اب بس آپ ڈائریکٹ پڑھتے چلے جائیں اور وہی جیسے ہم نورمل نمازوں کے نفل پڑھتے ہیں نمازوں کی سنتیں پڑھتے ہیں کہ شروع میں سنہ پڑھتے ہیں پھر علمد و شریف پڑھتے ہیں کوئی صورت ملاتے ہیں اسی طرح سے آپ ہر دو رکعت میں اسی طرح سے کریں گے سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد سنہ پھر اس کے بعد علمد و شریف پھر اس کے بعد کوئی صورت پھر دوسری رکعت میں آپ علمد و شریف اور کوئی بھی صورت صورتوں میں جو آپ کو صورت یاد ہو ہم تھک جائیں تو بیش میں عبادت بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ تھک گئے عبادت کرتے تو آپ ریست بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ دل سے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ اگر سو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں آپ سو گئے پھر آپ اٹھے پھر عبادت کر لیں ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے اور اگر آپ وہ پوری رات عبادت کر لیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے ظاہر ہے جو جتنا زیادہ محنت کرے گا وہ اتنا زیادہ پائے گا دوسری بات یہ کہ سلات التوبہ اور سلات الحاجت کی نماز دیکھیں سلات التوبہ یہ بھی دو رکعت نفل پڑھ جاتے ہیں سلات الحاجت یہ بھی دو رکعت نماز نفل پڑھ جاتے ہیں اور دونوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی سیم ہے یعنی آپ نیت باندھیں اور جیسے عام طور پر ہم نفل پڑھتے ہیں نمازوں کے نفل پڑھتے ہیں سیم ایسے ہی یہ بھی دو رکعت نماز سلات الحاجت اور سلات التوبہ پڑھی جائے گی سلات التوبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے معافی کی نماز تو آپ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ اے اللہ مجھ سے ہوئے اس کو معاف فرما دے تو اس نماز کے پڑھ لیں سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں سلات الحاجت ضرورت کی نماز اے اللہ مجھے رشتے کی ضرورت ہے مجھے روزی کی ضرورت ہے مجھے کاروبار کی ضرورت ہے جو بھی آپ کو ضرورت ہے اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ دعا اپنی مانگ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے تو یہ نفل نماز پڑھنے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں بیٹر جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے ہم اس رات میں اگر نفل نماز نہ بھی پڑھ پائیں تو تہجد ضرور پڑھیں تہجد کا وقت بہت عظیم و شان وقت ہوتا ہے پھر اس رات میں اگر تہجد کا وقت آ جائے تو جو ظاہر ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو یہ مسئلہ تھا نفل نماز پڑھنے کا کہ نفل نماز کیسے پڑھے کتنی رکعت پڑھیں یہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے کلیر ہو گئے ہوگا اس کو شیئر ضرور کریں دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں نفل نماز پڑھنے کے بارے میں جو کنفیوزہ نے وہ سب کی کلیر ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ